کہ ان کا ذکر کریں کہ جن کا خود پروردگار ذکر کرتا ہوا نظر آتا ہے اور یقیناً مجالے سے اور عزداری مسلسل ہو رہی ہے اور آپ کی اس میں شرکت کر رہے ہوں گے دیکھ رہے ہوں گے سن رہے ہوں گے کر بھی رہے ہوں گے اپنی طرف سے جو انسان کا وظیفہ بنتا ہے انہیں ان ایام میں انجام دینا چاہیے کیونکہ زندگی میں بہت ساری چیزیں تقرار ہوتی ہیں اور ہر تقرار ضروری بھی ہے فطرت کے لیے مجلس کی تقرار بہت ضروری ہے دشمن پریشان ہیں کیا ہر وقت ہر روز ہر جگہ ہر گھنٹے ہر شام ذکر ذکر کرتے ہو اب کسی کو امام کا کیا پتا امام کہتے کسے ہیں ایزانے میں تم تھکا مجھے ہونا چاہیے آپ کو نہیں ہونا چاہیے تھکا میری تیسری مجلس ہے یہ دن کی اور مسلسل خدا نے توفیق دیوی پچھے جلچ سے پڑھ رہے ہیں آپ کو تو تھوڑا بیدار ہونا چاہیے سلوات بہت محمد و عالم خب لوگوں کو کیا پتا امام کسے کہتے ہیں اگر امام کو پہچان لیتے تو پھر آج دنیا کا یہ حال نہیں ہوتا جو ہوا ہوا ہے امام کو نہیں پہچانے امام کو بھی ایسی سمجھے جیسے دنیا کا کوئی شخص ہوتا ہے امام کائنات کا امام ہوتا ہے کسی قوم یا کسی فرقے کا امام نہیں ہوتا امام واسطہ فیض ہے یعنی دنیا میں جتنا فیض آ رہا ہے جتنی چیزیں آ رہی ہیں جتنی بھی حتی آپ رستے میں چل رہے ہیں پتھر پڑا ہوا ہے اور آپ اس پتھر کو اٹھا رہے ہیں یہ جو نیکی ہے یہ امام کے وجود کی وجہ سے ہے یہ جو پھول کھل رہے ہیں یہ جو خشوہ آ رہی ہیں یہ جو ہوایں چل رہی ہیں سب کیوں ہیں؟ امام کے وجود کی وجہ سے کیوں؟ کیونکہ امام رحمتِ محصولہ ہے خدا کی جو رحمت انسان کے اوپر نازل ہوتی ہے انسان ظرف نہیں ہے انسان اس کو سنبھال پائے امام کے ذریعے سے جس کی جتنی ظرفیت ہوتی ہے اس کو حاصل کرتا ہے اب ہماری جتنی ظرفیت جس نے امام کو جتنا پہچانا وہ اتنا امام کے قریب ہو گیا روایت میں قرآن بھی جو ہے وہ ان چیزوں کی طرف ہمیں نشاندہی کراتا ہے کہ جس کے ساتھ جتنا ہوگا اس دنیا میں وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا اب اگر کوئی بتوں کی پوچھا کر رہے ہیں تو وہ پھر پتھر کے ساتھ اٹھائے جائیں گے اور کوئی اگر صحیح حادی اور پیشوہ کے ساتھ چل رہا ہے تو وہ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا اب آپ دنیا میں کچھ بھی کر لیں کسی کے پیچھے بھی چل لیں جتنا زور مار لیں آپ جتنی ایف آئی آریں گٹوائیں آپ ادھر ہم ایف آئی آر گٹوائیں گے دھبرہ آپ گئے ہیں بھئی ایف آئی آر کسی بھی نہیں کٹ رہی چل بات مجھتے محمد والے ہو یہ جو آپ گھرائیں نہیں کر رہیں گے یہ سب ہوائیں ہیں یہ یہ سب سور مچا رہے ہیں جو توڑا توڑا آتے ہیں کچھ نہیں ہونے والا یہ ویسے بھی وہ آنے والا ہے وہ آئے گا تو اللہم صلی اللہ محمد والے ابھی تو وہ آیا نہیں تو بے چینیاں ہیں ابھی تو اسی سے پریشان نہیں ہے کہ جو 61 ہجری میں کربلا آیا تھا جو 61 ہجری میں امام کربلا آیا تھا آج کڑوڑوں لوگ دنیا سے اٹھ کے کربلا جا رہے ہیں کس کے لیے جو 61 ہجری میں آیا تھا اور جو پردے میں ہیں اگر وہ آ گیا تو آپ کیوں گھبر آ رہے ہیں ان کو گھبر آنا چاہیے لوگ گھبر آنا چاہیے امام کسی فرقے کا نہیں ہے امام سب کا امام ہے اور آخری امام جو آنے والا ہے تو ہر کتاب نے اس کی گوائی دی ہے چاہے وہ توریت ہو چاہے وہ انجیل ہو چاہے وہ دردوشت ہو چاہے وہ بودزم ہو چاہے وہ سنی شیعہ سب ایک ہی امام ہیں نام الگ الگ ہے تو کیا ہوا ایک ہی امام ہے اور ویسے بھی دشمن ہم سے زیادہ امام کا انتظار کر رہا ہے دشمن ہم سے زیادہ کیوں کیونکہ ہمیں شاید اتنا یقین نہیں اس سے یقینہ آئے گا اور وہ کافی عرصے سے تیاری کر رہا ہے کہ وہ جو آئے گا وہ کون ہے اور اسی کو ڈھونڈ رہے ہیں یہ اسی کے لئے کوشش کر رہے ہیں یہ اتنا جو پورا اس خطے کے اوپر ڈراما آپ کو نظر آتا ہے صبح شام آج کا نہیں کئی سال سے بیچاروں نے اتنی محنت کی بیچارے ہی کہوں گا میں کیا کروں اتنے بلین ڈالر لگا کر جھوتیں مار کے باہر نکل کے چلے گئے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کی اتنی محنت کی اتنا کچھ کیا یہاں سوفیر ہی چینج ہو گیا طالبان کا وہاں سوفیر ہی چینج ہو گیا ہمیں تو کسی سے اختلاف ہی نہیں ہے ہم تو خود مجلس کی حفاظت کریں گے یہ گوراٹ ادھر بھی ہوئے کچھ لوگوں کو یہ کیا ہو گیا یہ کیسے ہو گیا اور انہیں تو ہر ابھی سوفیر چینج ہو جائے گا مسئلہ نہیں ہے ابھی سب کے سوفیر چینج ہوں گے اور اگر چینج نہیں ہوں گے تو ہارڈ ویر ایکسپائر کر دیے جائیں گے جانے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں معاملہ اب کہیں اور جا چکا ہے اب وہ نہیں رہا زمانہ بقول ریبر فرماتے تھے اب وہ زمانہ نہیں رہا تم آوگے ماروگے چلے جاؤگے اب تم آوگے مارا بھی صحیح تو تمہارے جہاز اترنے کے لیے تمہارا ملکی نہیں ہوگا وہ ظاہر ہے یہ صرف خطابی جملے نہیں ہوتے کام ہوتا ہے کام کیا کتنے سالوں سے امام کے انتظار میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھے رہے کہ بس تذبیہ ہاتھ میں ہو اللہ جل اللہ جل مولا آجائیے مولا مولا کہاں ہیں کچھ کرو تو صحیح کہ مولا آئیں